حضرت سیدنا مالک من دینار رحمت اللہ تعالی ہم تو درجی چھوٹی سی بات ہوتی ہیں اپنے رب کا در چھوڑ دیتی ہیں بڑی بڑی بھی ہو جائے پھر بھی نہ چھوڑ دیتی ہیں بڑی سے بڑی بھی ہو جائے پھر بھی نہ چھوڑنا دیتی ہیں چھوڑنا نہ کبھی یہ در ہے یہ جو ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ہمارا بھلا ہے در ہے جو ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی ہمارا ہی بھلا ہے در ہے اس ماں کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو کڑوی دعا پلانے کو لیکن بعض دفعہ مجھوری ہو جاتی ہے پلانے بعض دفعہ ہم نے کچھ کر دیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے لئے وہی بہتر ہوتا ہے اللہ کے ہر کام میں حکمتیں پوشید ہیں وہ عزرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ نے فضل کیا اور مجھے متواتر چودہ سال حج کی سعادت عزمہ سے سرفرانس کیا تھا بڑے نصیبوں والے لوگ تھے آپ فرماتے ہیں میں نے اور یہ عزرت مالک بن دینار کا ہمارا نہیں عزرت ہم تو اللہ کا عزبی کر لیں تو مالک بن دینار کے ایک آج کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ عزرت مالک بن دینار کے لئے لکھا ہے جب یہ پہلی بار حاج کو گئے نا تو سواری پہ نہیں بیٹھے پیدل گئے وہ سواری موجود تھی اب پیدل گئے کسی نے سوال کیا عزرت جی بڑا لمبا سفر ہے تو سواری پہ بیٹھ کے جائیں پیدل کیوں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل جانا چاہیے کہ سوار ہو کے جانا چاہیے یہ مالک بن دینار کے عزت تھے ہمارا عج کوئی نہیں یہ مالک بن دینار کا عج تھا اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا میں نے چودہ سال متواتر اللہ نے مجھے نبازا فرماتے ہیں ہر سال جب میں حاج کرتا اور بیت اللہ کے وہ دروازے کو پکڑ کے جب میں کہتا ہے اللہم لبائی اللہ میں حاضر اللہم لبائی ہے میرے اللہ میں حاضر تو آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیں درویش تھا جب وہ بھی پکڑتا اور کہتا ہے اللہم لبائی تو اس کو آگے سے آتی اللہ لبائی فرماتے ہیں چودہ رہا جہاں ہم نے کٹھے کیلئے فرماتے ہیں ہر سال ہی آواز آتی فرماتے ہیں جب چودہ ماہ آج کر لیا نا چودہ ماہ سال پورا ہوا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا اے ادرویش تو بیرہ تو نہیں اس نے کہی میں سن رہا ہوں سارا کچھ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر کیوں آ جاتا ہے ہر سال تو کہتا ہے لب بھائی وہ کہتا ہے اللہ لب بھائی پھر کیوں آ جاتا ہے ہر سال تو آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتا ہے اے مالک اگر میری عمر چودہ سال کے بجائے چودہ ہزار سال ہو اور اب تو سال میں ایک بار صرف آواز آتی ہے نا لا لب بھائی اگر ہر سال ہر روز یہ آواز ہزار بار آئے کہ لا لب بھائی میں پھر بھی اس کے دروازے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اس کو